ونڈر سیاق و سباق کے لحاظ سے کئی مختلف چیزوں کا حوالہ دے سکتا ہے یہاں چند ممکنہ تشریحات ہیں حیرت کا احساس حیرت حیرت یا حیرت کے احساس کو بیان کر سکتی ہے مثال کے طور پر جب آپ کوئی خوبصورت متاثر کن یا پراسرار چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت کا احساس ہو سکتا ہے ایک ماجزہ یا ماجزہ ونڈر کسی غیر معمولی یا ماجزاتی چیز کا بھی حوالہ دے سکتا ہے یہ اکثر ایسی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابل ذکر یا حیرت انگیز ہیں جیسے قدرتی دنیا کے عظائبات تجسس کا احساس حیرت کا مطلب تجسس یا استفسار کی حالت بھی ہو سکتا ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ مزید جاننے یا اسے بہتر طور پر سمجھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ایک ناول یا فلم کا عنوان ونڈر آر جے کے ایک مشہور ناول کا عنوان بھی ہے ایک فلم میں ڈھالا گیا کہانی ایک ایسے نوجوان لڑکے کے بارے میں ہے جس کے چہرے کے فرق ہیں جو پہلی بار مین اسٹریم اسکول میں داخل ہوتا ہے فلسفیانہ تصور فلسفہ میں حیرت بحث کا موضوع رہا ہے جو اکثر تجسس اور دنیا کو سمجھنے کی خواہش سے متعلق ہے فیل ونڈر ایک فیل ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں تجسس محسوس کرنا یا قیاس کرنا یا خود سے سوالات کرنا مزید سیاق اور سباق کے بغیر آپ جس مخصوص معنی کی تلاش کر رہے ہیں اس کا تائین کرنا مشکل ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی خاص سیاق اور سباق ہے یا حیرت کے بارے میں کوئی خاص سوال ہے تو برہ کرم مزید معلومات فراہم کریں اور مجھے مزید مدد کرنے میں خوشی ہوگی محبوں مجھے 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 مجھےободر مجھے مجھے دل Lucy